کیا سپریم کورٹ یا پارلیمان کو یہ میرے ذہن میں سوال ہے آپ بہت بڑے کانسٹیٹوشن اور لاغ کے ماہر ہیں آپ کی رائے میں بڑا وزن ہوگا کیا پارلیمان کو اس کے اوپر بیٹھ کے کھلے دل سے ایک دفعہ غور نہیں کرنا چاہیے کہ کیا یہ ڈسکوالیفکیشنز اور پارٹیوں کی ڈیزولوشن ایک یا پاکستان کی تاریخ میں نیپ والا واقع ہے لیکن وہ تھریٹ ابھی بھی تلوار تو لٹک رہی ہے 62 ایف کیا یہ طریقہ درست ہے یا ہمیں اس کو ری تھنک کرنا تھا یا غور کرنا تھا یہ کس کو ریوائز کیا جائے بلکل کرنا چاہیے بلکہ پچھلے تنوں ایک کیس میں ہم اکٹھے تھے رضا عربانی صاحب کے ساتھ میں نے کہا کہ رضا عربانی صاحب آپ نے جب سارا کانسٹیٹوشن ریویو کیا تھا اور اٹھارویں ترمیم لے کے آئے تو ہم نے 62 ایف پر غور نہیں کیا کہ ہمیں سیوز ہو جائے گا انہوں نے جو گات مجھے بتائی کہ ہاں جو ہم پیپلز پارٹی کے لوگ تھے ہم نے کہا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے یہ جو زیادہ الحق نے ڈالا ہے سادہ کبین کا معاملہ یہ کل کو مسئلے میں آئے گا اس کو کہتے ہیں اس وقت سب سے زیادہ ڈیفرینٹ جو کیا تھا اس کلاؤس کو پی ایم ایل ایل نے کیا تھا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی یہ ایک آئرنی ہے فیٹ کی کہ اس کے تحت نواز شریف صاحب ہی اس کے مسئلے میں آگئے اور ان کا یہ رضا ربانی صاحب کا یہی پرشن تھا کہ ان کی مخالفت کے ویسے میں اس کو نکال نہیں سکا سر سترہویں ترمیم کے وقت دو چیزیں پیپلز پارٹی نے تجویز کی تھی یہ ایک تو آپ نے سکسی ٹو ون ایف کا کہا اور ایک نیب لوگ کومنٹ کرنے کا پی ایم ایل ایل نے دونوں کی مخالفت کی تھی آج دونوں کو بھگتا ہے انہوں نے اور آپ خود اس کو منٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں ایک آپ نے ابھی ریسینٹلی میں اس سے پہلے ایک ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں آپ نے ایک پہلے بھی میں نے آپ سے ایک دفعہ پوچھا لیکن پبلک فورم پہ آپ نے کہا کہ ججز کی تیناتی کا طریقہ کار اس کے ترمیم ہونی چاہیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے دیکھئے میں ایک تو چاہتا ہوں گا کہ جہاں تک طریقہ کار ہونا چاہیے ہائی کورڈ کے جلس کے بارڈمنٹ کا اس کے لیے واضح ستوت ہونے چاہیے کہ یہ منیمم کولیفیکیشن ہوگی جو کہ اوبجیکٹیو ہو کسی شخص کو اپوائنٹ کرنے کے لیے تاکہ یہ جو رشتہ داروں کو اور منظور نظر لوگ کو لگائے نہ جا سکے اس لیے میں نے بارہا کہا ہے اور ہمارے مکلہ لیڈرز نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ ٹوڈیشن کمیشنہ پاکستان ایک واضح قسم کی رولز فریم کریں جو وہ کر سکتی ہے جس میں ساری چیزیں فیئر اور فرانسپیرنٹ ہوں کہ کونسی منیمم کولیفیکیشنز ریکوائیٹ ہیں اس کے لیے اس پر فیصلہ ہونا باقی ہے میں سمجھتا ہوں اس پر کنسنسس ہونا چاہیے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کے پاس جانا پڑے یہ معاملہ جی سی پی والے اپنے رول میکن اتھارٹی سے بھی حل کر سکتے ہیں اگر اس کے اوپر کنسنسس ہو وقلہ کا بھی پارلیمنٹیرینز سے بھی پوچھنے جائے لیکن منیادی طور پر ججز کا اور وقلہ کا اس پر اگر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹیک جو ہے ہائی کورٹ میں وہ بہتر ہو جائے گی دوسرا معاملہ جو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جانے کا میں سمجھتا ہوں وہ سادہ ہونا چاہیے وہ ایک تو ہر صوبے کی یا ہر ہائی کورٹ کی ایک کوٹہ ہونا چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ فیڈرل کورٹ ہے کتنے جج کس ہائی کورٹ سے اس میں انڈکٹ ہونے چاہیے اور دوسرا وہ ججز جو انڈکٹ کیے جائے ہائی کورٹ سے ان کو سینئرڈی کی بنیاد پر انڈکٹ کیا جائے اس سے معاملہ سمپلی فائی ہو جائیں گے جیسے کہ دو ججمنٹ سے یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا کہ جو سب سے سینئر جج ہے ہائی کورٹ کا وہ چیف جسٹ بن جائے گا موسیقی